آپ کو آگاہ کریں گے کہ علامہ تاہر اشرفی کے اکاؤنٹ پر مشتبہ ٹرانزیکشن کا انکشاف ہوا ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی داروں نے کمپنی کی ریجیسٹرینشن کرنے سے بھی انکار کیا تھا لیکن اس کے باوجود یہ رکوم منتقل ہوتی رہی ہیں اس حوالے سے تحقیقات کا دیرہ کر وسیع کر دیا گیا ہے اور تہر اشرفی کو تلبی کا نوٹس بھی بھیجوائے گیا ہے کہ 26 دسمبر کو وہ ایف آئیے آفیس لاہور میں پیش ہو کر اپنی وضاعت پیش کریں ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ تحقیقات کا دیرہ کر وسیع ہوتا ہے کوئی اور اہم شخصیات کے خلافی گیرہ تنگ ہو سکتا ہے جو مغربی ممالک سے فنڈنگ لے رہے ہیں ٹھیک ہے ماجی صد موجود رہی گا علامہ طاہر اشرفی کے اکاؤنٹس میں مجتبہ ٹرانزیکشن کا انکشاف ہوا ہے مغربی ممالک سے رکوم لینے کے الزام کی تحقیقات پر ایف آئیے نے تلبی کا نوٹس بھیجوا دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ 26 دسمبر کو لاہور کے آفیس میں پیش ہوں اور یہ بتائیے کہ آپ کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے اور کیوں آئے علامہ طاہر اشرفی کے اکاؤنٹس میں مجتبہ ٹرانزیکشن کا انکشاف سامنے آیا ہے مغربی ممالک سے رکوم لینے کے الزام کی تحقیقات میں ایف آئیے نے تلبی کا نوٹس جاری کر دیا ہے اور 26 دسمبر کو لاہور کے آفیس میں طاہر اشرفی کو طلب کر لیا گیا ہے علامہ طاہر اشرفی کے اکاؤنٹس میں مجتبہ ٹرانزیکشن کا انکشاف ہوا ہے مغربی ممالک سے رکوم لینے کے الزام کی تحقیقات پر ایف آئیے نے تلبی کا نوٹس بھی بھیجوا دیا ہے اہم خبر جس سے آپ کو آگاہ کریں طاہر اشرفی کو طلبی کا نوٹس بھیجوایا گیا ہے اور تحقیقات ایف آئیے انصداد دہشتگردی ونگ کر رہا ہے ذرائع کا یہ بتانا ہے علامہ طاہر اشرفی کے اکاؤنٹس میں مجتبہ ٹرانزیکشن کا انکشاف ہوا ہے اور مغربی ممالک سے رکوم لینے کے الزام کی تحقیقات پر ایف آئیے نے انہیں تلبی کا نوٹس بھیجوا دیا ہے کس نے پیسہ بھیجا کیوں پیسہ بھیجا اور کس مد میں پیسہ بھیجا اس طرح کے سوالات کیے جائیں گے 26 دسمبر لاہور کو طلب کر لیا گیا ہے علامہ ڈاکٹر طاہر اشرفو کیونکہ انکشاف سامنے آیا ہے مغربی ممالک سے رکوم لینے کے الزام کی تحقیقات پر ایف آئیے نے تلبی کا نوٹس بھیج دیا ہے اور 26 دسمبر کو کہا ہے کہ لاہور کی آفیس میں آکے تمام سوالات کا جواب دیں کہ کس نے پیسے بھیجے کیوں بھیجے مغربی ممالک کے پاس سے آپ کے پاس آپ کے اکاؤنٹس میں پیسے کیوں ٹرانسور کیے گئے آپ کو ایک بار پر بتاتے ہیں علامہ ڈاکٹر اشرفی کی اکاؤنٹس میں مشتبہ ٹرانسکشن کا انکشاف سامنے آیا ہے مغربی ممالک سے رکوم لینے کے الزام کی تحقیقات پر ایف آئیے نے تلبی کا نوٹس بھیجوا دیا ہے